بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرید آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آسفان دو موضوعات ہیں آج ایک تو ایشیا کپ ابھی تک وہ معاملہ لٹکا ہوا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظم تریٹی صاحب کو شاید ایشین کرکٹ کانسل سیریس نہیں دے رہا ہوں ان کے بیانات کو وہ جو اتنے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم یہاں کرا لیں گے بنگلہ دیش میں کرا لیں گے ہم یو ای میں کرا لیں گے ہم سے لنکا میں راضی ہیں ہم انگلینڈ میں راضی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اس کا حصہ بنے ایشیا کپ کا تو یہ ان کا خیال ہے جس کو مجھے نہیں لگتا کہ سیریس لیا جا رہا بکاوز آفیس پوزیشن آئی وانس اگین ریٹو ریٹ مائی سٹانس کیونکی پوزیشن یہ ہے کہ وہ پاکسان کرکٹ بورٹ کے اس وقت چیرمن نہیں ہے ہیزا ڈیفیکٹو ایڈ آب دو پی سی بی جو الیکشن ہوں گے ابھی ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد نظم سیٹی صاحب ہوتے ہیں یا کوئی اور یا نظم سیٹی صاحب کے امکانات تو بہت زیادہ ہیں لیکن سٹل ہی اس نوٹ تا چیرمن آو دا بورٹ اب دوسرا معاملہ ہے فاظل محمد آمیر کا جو قومی ٹیم کے قپتان بابر آزم کے بارے میں دیئے گئے اپنے بیان کی اب وضعات کر رہے ہیں جو انہوں نے کئی ماہ پہلے دیا تھا جو پی اے سل ختم ہوا ہے جس کی لاہور کرلندر چیمپئن ہوئی ایک مرتبہ پھر اس کے دوران انہوں نے بیان دیا تھا کہ بابر آزم کو وہ عوصد درجے کا کھلاڑی یا ٹیل اینڈر سمجھتے ہیں انہوں نے ایسے ایک ب میں اور اپنے یوٹیوب پر گفتوں کرتے ہوئے بائیں ہاتھ کے فاظ بولن نے بابر آزم کی بلے بازی کی تقنیق کو سراتے ہوئے انہیں پاکستان کا بہترین بلے باز قرار دیا ہے یہ ابھی کی بات ہے محمد آمیر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جنہوں نے اس معاملی کو غلط رکھ دیا کہ وہ میرا کوئی ایک ایسے انٹرویو دکھائیں جسے میں نے کہا ہو کہ بابر عوصد درجے کا کھلا رہی ہے یا ٹیل اینڈر ہے تو بھائی ہم کیوں دکھائیں یا کوئی اور کیوں دکھائیں پہلے آپ بتائیے نا کہ آپ نے ایک تزدیق آمیز انداز میں کہا تھا کہ نہیں کہا تھا وہ انٹرویو ریکارڈ میں موجود ہے تو بابر کے جو سٹیچر ہے بابر جہاں پہنچ چکا ہے اس وقت اس وقت آپ اس کو نہ آپ کی وضاحت کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں نہ آپ کی کسی تعریف کی ضرورت ہے بابر اس بابر ان اس اون رائٹ ہی اس نمبر ون پلئر ان دو بول دو مومنٹ تو اب آپ اس کی بات کر کے پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں لوگ ابھی بھی کرتے ہیں اور کر رہیں گے خیر یہ تھا قصہ ایشیا کپ کا اور بابر آزم کے حوالے سے محمد عامر کے بیان کا آپ کو کیسا لگا آپ خود کومنٹ کر کے بتائیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا خدا حافظ